تو گائز ویلکم ٹو چار چنار شری نگر تو چار چنار ڈلے کے بیچو بیچ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت آئی لینڈ ہے اور اسے چار چنار اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر چار چنار ہوا کرتے تھے تو چار چنار کو مغلز ایز ای پریزن یوز کیا کرتے تھے کیونکہ یہ ڈلے کے بلکل سینٹر میں ہے اور وہ قیدیوں کو یہاں رکھا کرتے تھے تاکہ وہ قیدی وہاں سے باغ نہ سکے ویلکم بیکٹو آنادھر بلوگ آف مائن تو آج بیسیکلی میں چار چناری جا رہا ہوں چار چناری کے لیے بہت سارے گارٹ ہیں مگر لیکن میں آپ لوگوں کو یہ پریفر کروں گا کہ آپ گارٹ نمبر 23 سے جائیے اگر آپ کو چار چناری جانا ہے تو تو گائز the view over here is absolutely mesmerizing ڈلے کو کیا کہنے ڈلے کی جتنی تاریف پر اتنا کام ہے تو چلیے لیٹس سیو آراؤن دکھائیے ایک بار فاران بھائی وہاں کا جو تو گائز ابھی ہم لوگ روڈ کر رہے ہیں اور آگے آپ لوگ بورڈ دیکھی سکتے ہیں جس پہ لکھا ہے ویلکم چو چار چناری گارٹ نمبر 23 مکھائی پارٹ تو یہی وہ گارٹ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو سب سے زیادہ نزدیکی راستہ ملے گا سب سے زیادہ چیپسٹ روٹ ملے گا چار چناری پہنچنے کے لیے تو ابھی میں شکارہ کے اندر جا رہا ہوں تو شکارہ جو ہے وہ بیسکل ہمیں وہاں تک پہنچائے گا چار چناری تک پہنچائے گا اور بیٹھ گیا ہوں میں شکارہ میں ایم فیلنگ ویری کمفرٹیبل ویری لگجیریس انہیر کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے ایک شکارہ کے اندر آکھے تو گائز ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں چار چناری کی طرف آئیم این شکارہ رائٹ ناو تو میں آپ لوگ کو یہ بولوں گا کہ اگر آپ یہاں چار چناری آنا چاہتے ہیں تو گارٹ نمبر 23 پہ آئی ہے یہ سب سے زیادہ نزدیکی گارٹ ہے سب سے زیادہ نزدیکی گارٹ یہی ہے اگر آپ لوگوں کو چار چناری جانا ہے تو سب سے بڑیا ریٹ جنوین ریٹ آپ کو یہی پہ ملیں گے تو گائز ڈل لیک ہے دل لیک کا جو ڈیپیسٹ پوائنٹ ہے نا وہ چار چناری پہ ہی ہے دل لیک ہے وہ چار چناری کے پاس ہے تیرز تیرز کتنا فوٹ ہوگا ہے کتا فوٹ آئی بارہ فوٹ کی وہاں ڈیپتھ ہے اگر ہم بات کریں ڈیپیسٹ لیک جو ڈیپیسٹ لیک ہے کشمیر کی that is mahanazwal لیک تو ایڈونٹ نو ایکزیکٹ فگر میوی شاید واہن چالیس فٹ سے تیرز کت spreading چالیس فٹ سے اوپر اوپر ویہاں کا ڈیپتھ ہے برڈ Punj��� ویہیر فارت بھائن بھائیۅبہ آپ لوگوں کو دکھا ہی سکتے ہیں fabulies views تھی coisa ANUD سامنے دیکھیںئے اپنا Intro ڈیپیسٹ ڈیپ 스트� چالیہ کے ساتھ آپ دیکھ بھی جے وہ کلاوٹ câятся高 ڈیپیسٹ ڈیپیسٹ ابھی جو ڈیپی았어요 شرنک اچاریہ ہل ہے اس شرنک اچاریہ کے ساتھ آپ دیکھ لیجے وہ کلاوٹس کتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اگر ہم ڈلے کے پانی کی بات کریں تو ابھی جو ڈلے کا پانی ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہے ابھی یہاں آنے میں الگ ہی مزہ آئے گا الگ ہی مزہ آئے گا الگ ہی لیول کا مزہ آئے گا اگر آپ کو سویمیں گے بہت مزہ آئے گا بہت مزہ آئے گا دیکھیں آپ فرحان بھائی بیٹھ ہیں ہیں بہت مزہ آئے بہت مزہ آئے گا اس کا جواب آپ کو فرحان بھائی کومنٹس میں ملے گا بہت مزہ آئے گا وہ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں دادش رنک اچاریا ہل اور کافی سینک ہے یہ جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے مسمرائزنگیو ہے یہاں یہاں گا یہ دیکھیں گا یہ پڑھل کے نیچے کس طرح کا بھیل ہے کٹیواری کرتا یہ کم کول ہے یہ کم کول ہے چاہتا ہے جو گوز ہم کچھ پڑھل کے نیچے چارچناری تو گایس ہم پہنچ گے ہیں چارچناری اور اب میں اپنے درون کو تھوڑی سیر پر لے جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو کچھ خوبصورت نظارے دکھاتا ہوں موسیقی 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 چارچناری اورنگزیپ کے بھائی مراد بخش نے بنایا ہے تو جو یہ والا بیسکلی چارچناری دو ہے کشمیر میں ایک تو مرسی نگر کے ڈل لیک میں ایک تو یہ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اسے رف لانک بولتے ہیں اور اس کے آگے اس سائیڈ میں ایک اور چارچناری ہے ڈل لیک کافی بڑا ہے تو دوسرے سائیڈ میں ایک اور چارچناری ہے جس کو سن لانک بولتے ہیں تو جی رف لانک اس کو بیسکلی لانکوڑ دل بھی بولا جاتا ہے مرلو چھوٹا دل اس کو کشمیر حالانکہ چھوٹا نہیں ہے یہ بہت بڑا ہے اپنے ڈرون شوٹس میں دیکھا ہی ہوگا it's massive in size تو گائز اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو چارچناری اسی لئے بولا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر چارچناری ہے ایک جو چارچناری ہے اس کے اندر چارچناری ہے وہ چارچنارز پہ ہیں اس طرح سے ایک دو تین چار تو ان میں سے انفرشنیٹلی کچھ چنار جو ہیں وہ اب old ہو گئے ہیں اور old age کے وجہ سے 800 سال پرانے کیونکہ ان کی لائپ کافی لمبی ہوتی ہے اس کو چھوٹا ہے تو اس کے لئے انفرشنیٹلی آپ کو دکھائیں گے جو وہ واپر چنار دیکھ رہے ہیں یہ واپر چنار تو بھی زندہ ہے یہاں پہ نیا چنار روگایا ہے کیونکہ پرانا چنار جو تھا وہ ختم ہو گیا اور اس طرف گائزو آپ کو دوسرا چنار دکھ رہا ہے یہ ایٹس آباوٹ لائک یہ ختم ہونے والا ہے یہاں سے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبرون ماؤنٹین رنجز تو وہ دیکھیں وہاں اس طرف اپنا پری محل ہے اس طرف ہمارا پری محل ہے وہ بھی فریم میں نہیں ہوگا تو وہ پری محل رہا یہ اپنا جو یہاں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں this is the 5 star hotel تاج ویوانتہ یہ تاج ویوانتہ ہے اور باقی یہ سارا اپنا زبرون پورا وہاں سے لے کر کے یہاں تک پورا یہ زبرون ماؤنٹین رنجز ہے اور اس طرف اپنا یہ کیا بولتے اس کو شنکا چاریا جو مندر ہے شنکا چاریا مندر وہ اس طرف ہے تو اور ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ اس طرف ایک بار اگر دیکھیں گے تو on this side آپ کو دکھے گا کہ یہ جو یہ پہاڑ آپ کو دکھ رہا ہے وہ والا پہاڑ that پہاڑ is ہاری پربت اس پہاڑ کو ہاری پربت کہا جاتا ہے اور یہ کچھ شکارہ ہیں ڈال لیک میں اور وہاں دیکھیں آپ شکارہ کے جو اونر ہیں وہ ابھی نماز پڑ رہے ہیں اس طرف آپ دکھائیں ایک بار فران بھائی اس طرف شکارہ کے جو اونر ہیں وہ نماز پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ بچے ہیں جو کہ they are beating the heat right now وہ لوگ نہا رہے ہیں ابھی ڈال لیک میں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے آج it's summer time now آج مجھے کافی گھرمی لگ رہی ہے تو آج مجھے کافی گھرمی لگ رہی ہے تو آج مجھے کافی گھرمی لگ رہی ہے تو اسی لیے they are beating the heat and the weather is very sunny absolutely pleasant weather بہت اچھا ویدر ہے بہت میں آپ لوگ کو ریکمیڈ کروں گا گائی سنسکرین پہنو مجھے بھی چہرے پہ کافی زیادہ لائکو چوبن جیسی لگ رہی ہے تو آج مجھے کافی زیادہ لگ رہی ہے اور یہ پینک کلر کے کچھ فول ہیں اور یہ پینک کلر کے کچھ فول ہیں مجھے زیادہ فولوں کی ناللیج تو ہے نہیں بہت ای تھوڑ در اوڈ کیپچر سم آف دیز بیوٹیفل فلاہز ہوئے ہیں یہ دیکھئے ریڈ کلر کے کچھ فول کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس کی پیشے سن فلاہر کے فول ہیں یہ سن فلاہر ہی ہیں اگر میں گلت ہو تو پلیز کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے اور یہ یلو کلر کے کچھ بہت زیادہ خوبصورت فول ہے ہمارے سامنے تو کافی خوبصورت لگ رہا ہے کافی اچھی پلانٹیشن ہے یہ دیکھئے پرپل کلر کے کچھ فول کافی بیوٹیفل ہے یہاں پیٹ کی انسان کو مزا ہی آجاتا ہے اور دیکھئے کچھ اور یلو کلر کے فول کافی ڈیزائن اور یہ روزز ہیں تو فوجنیلٹی مجھے یہ تو پتا ہے کہ یہ روزز ہیں تو گائز یہ رہا شکارہ اور یہ ہماری شکارہ والے آپ کا نام کیا ہے سر مہمد امین صاحب ہے ان کا نمبر آپ کو دسکرپشن میں ملے گا سالیے آہ 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 share and subscribe and i'll see you guys in the next one till then take care assalamualaikum